فِي القرآنِ الْقَرِيمِ وَالْفِرْقَانِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ أَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطْاہِرَكُمْ تَطْحِيرًا صدق اللہ الرزیم وصدق رسوله النبی القرآن الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابك يا حبیب اللہ حضور صلو اللہ علیقاء شفیع المسنوی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم کے دربار میں محبت کے ساتھ جنود و سلام پیش کیجئے الصلاة والسلام علیقے يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابك يا حبیب اللہ تمام سامئین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسین جاتے نہ کر بلا میں حسین جاتے نہ کر بلا میں تو ہم پہ حق آیا نہ ہوتا نہ ہوتی ممبر کی زیب وزیرت یہ وائزوں کا بیان نہ ہوتا نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن نہ یوں شریعت کے ڈنکے بچتے اگر حسین پاسبا نہ ہوتا نہ یوں شریعت کے ڈنکے بچتے اگر حسین پاسبا نہ ہوتا جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے میں نے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا اور تمہیں پاک اور صاف سترا کر دیا کہ اللہ نے اہلِ بیعت کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا گویا فرمایا کہ تمہیں میں نے ایسا پاک کر دیا ہے کہ اگر کوئی ناپاک بھی تمہیں دیکھیں تو وہ بھی پاک ہو جائے کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شاہنِ اہلِ بیعت آئے تطہیر سے ظاہر ہے شاہنِ اہلِ بیعت تحارت تمہار ہے پاکزگی اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ تحارت حاصل کس لیے کی جاتی ہے گویا نماز پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے ذکرِ الٰہی کرنے کے لیے یعنی ہر طرح کی عبادت کے لیے کیا کیا جاتا ہے تحارت حاصل کی جاتی ہے مگر جو عبادت ہے کسی وقت زیارت کا مقام عبادت سے بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی عبادت کر کے ولی تو بن سکتا ہے کوئی عبادت کر کے کتب تو بن سکتا ہے کوئی عبادت کر کے صحابی تو بن سکتا ہے صحابی کون جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے پردہ فرمایا یہ ہے صحابی تو ہونے فرمائیے جس نواس رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بوسے دیا کرتے آقا فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں گویا اگر ہم آج دیکھیں ہم سب کی پسند ہوتی ہیں مختلف ہیں کوئی گلاب کا پھول پسند کرتا ہے کوئی چمیلی کا پھول پسند کرتا ہے لیکن آقا کیا فرما رہی ہے کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں کہ کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی ہے زہرہ قلی جس میں حسن اور حسین دو پھول اب گویا امام حسین گلاب کا پھول ہے کیوں کیسے تو غور کیجئے اگر ہم گلاب کا پھول لیتے ہیں اور اس کی پتھیاں بھگیتے ہیں تو اس کی خوشبو کم نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے بھکڑ جاتی ہے تو یہی واقعہ کربلا ہے کہ امام حسین وہ گلاب ہیں ان کی جب پتھیاں بھگنی تو آج وہ خوص آزم کے نام سے جانی جاتی ہیں آج وہ آلہ حضرت کے نام سے جانی جاتی ہیں آج وہ حضرت عبداللہ شہازی کے نام سے جانی جاتی ہیں آج وہ ملتار میں باہر فرید کے نام سے جانی جاتی ہیں یعنی یزید بخبک ملوم کہ جس کے چودہ بیٹے تھے ان کی شادیاں بھی ہوئیں اولادیں بھی ہوئیں لیکن ست کا نام و نشان مٹ گیا لیکن جو نام باقی رہا وہ امام حسین رضی اللہ انہوں کا رہا کہ آج بھی ان کے ڈنکے بچتے ہیں دنیا امام حسین رضی اللہ انہوں کو یاد کرتی ہے کہ یزید نفس پرست ہے اور حسین حق پرست ہے یزید مجھوائے گفر و طویان ہے اور حسین نمونہ دین و ایمان ہے یزید فسکو خجور میں مقترہ ہے اور حسین پینکرے تسلیم و رضا ہے یزید اسلام میں نفس شریر ہے اور حسین وارسے چادرے تطہیر ہے حسین چادرے تطہیر ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ امام الامرع علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل تمام رسولوں سے افضل تمام رسولوں سے افضل ہو علا آپ کا کلام تمام کلاموں سے افضل آپ کا قانون تمام قانونوں سے افضل اسی طرح اہل بیعت تمام نبیوں کے اہل بیعت کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیل حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے خاتمِ جنت حسنینِ قریمین کو بھلایا اور اپنی چاتر میں داخل فرما کر فرمایا کہ اللہ یہ میری اہلِ بیل ہے تو ان سے محبت رکھ اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ رہی ہے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی اس میں شامل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خیر پر ہو اور تمہارا اپنا مقام ہے یعنی جو یہ آیت کریمہ ہے یہ سب پنجدن پاک کے لئے نہیں ہے بلکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی داخل ہیں آپ کے تمام صحابہ بھی اس آیت میں داخل ہیں وہ بھی آپ کی اہلِ بیت ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے کعبی کے دروازے کو پکڑ کر یہ اعلان فرمایا کہ بے شک میری اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس میں رہ گیا وہ ناکام رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل سے قبل صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآنِ مجید اور دوسرا اہلِ بیت اور جو ہی میری اہلِ بیت ہے اگر تم اس کا دعوان تھامے رکھو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ حضرت شیخ ساتھی فرماتے ہیں کہ الہی بھی حق کے بنی فاطمہ کربرکولِ ایمانِ کنی خاتمہ کہ حضرت فاطمہ کی اولاد کا ستہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا اگر داؤن تم رد کنی در قبول مندست و مندامانِ آلِ رسول اگر اللہ تمہیں میری دعا یہ رد کی تو میں بروزِ حشر میں آلِ رسول کا دامن پکڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا آلِ رسول کا دامن پکڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اب جانیے حسین کون محراب و ممبر کے وارث حسین محراب و ممبر کے وارث حسین دین و شریعت کے پاسباں حسین شہدائے ہدایت کے مرکز حسین حق و صداقت کے علمدار حسین عدالت و امامت کے پیشواں حسین قرآن و سنت کے محافظ حسین شہزادہِ راکبِ دوشِ مصطفی نورِ نگاہِ علی المتزا امانتِ خدا جلوِ شمسِ دُحا سیدہ فاطمہ کے نورِ عید حضرت امامِ حسین رضی اللہ عنہ کہ مشکر کشاں علی کا دلارہ حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ حسین ہے مسلم کا سر بلند ہے باطر کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے کہ جن کے نعرہ امام الانبیاء جن کے والد امام الاولیاء اور جن کی والدہ سیدہ خاتونِ جنت جنتی عورتوں کی سردار تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ حضرت امامِ حسین رضی اللہ عنہ جب یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدانِ کربلا میں تنوار لٹا رہتے ہوئے تشریف لاتے ہیں تو گویا آواز آتی ہے کہ یہ کون زیبقار ہے یہ کون شہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا تمام جسم ناظری چھتا ہوا کٹا ہوا مگر پھر بھی ہے ٹٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے کہ تیروں کی بارش ہوتی ہے تنواروں کی یرگار ہے امامِ علی مقام کی جسم پاک کو زخموں سے چھوڑ کر دیا لیکن چنانچہ امامِ علی مقام کا اس وقت عمل نے کیے کہ آپ سجدے میں ہیں اور تو شمر جو لائی تھا اس بدبخت نے آپ کا سر تن سے جھوڑا کر دیا لیکن آپ اُس انفاس پر غور کیجئے کہ جب امامِ حسین رضی اللہ و انہوں کی شہادت کا وقت آیا آپ نے سر سجدے میں رکھا تو کیا فرما رہا ہے اے مالک کہ تُو حسین سے راضی ہو گیا اے مالک میں نے علی اکبر بھی قربان کر دیا علی اصدر بھی قربان کر دیا اب اے مالک تُو بتا کیا تُو حسین سے راضی ہے کیا مقام ہے کیا گھڑی ہے دعائے دیکھئے کہ اے مالک تُو بتا کیا تُو حسین سے راضی ہے تو عرشِ آواز آتی ہے کہ ہم بھی تُو سے راضی ہیں تیرا نانا بھی تُو سے راضی ہے تو آج ہمیں کربان سے جو سبت کیا ملا اس کو ہم نے چھوڑ دیا بلکہ آج ہم یہ سیکھتا ہے کارے کپڑے پہن لو سبیلے لگا لو شربت بنا لو جلو سے نکال لو تازیہ بنا لو انہیں دیکھنے چلے تو بلکہ یہ ہے ہم نے دینے شہادت حسین کو تماشا بنا دیا تماشا ہی بنا دیا کہ بھئی کپڑے ہم جائیں گے جلوز دیکھنا ہے بھئی دیکھیں گے ان میں کیا ہوتا ہے ہماری سنیوں کے عورت امام بارگو بھی جا کے منتیں مانگ لیاں یہی عالم ہے آپ بتائیں کر میں خلط کہہ چھلے پہن رہی ہیں ان کی جا کے مہندیاں لگا رہی ہیں امام ازر کا جھولا بنایا جا رہا ہے وہ منتیں مانگی جا رہی ہیں کہ وہ اولاد کی منت مانگو اللہ سے مانگیں جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو اللہ سے مانگیں لیکن ان کے وسیلے سے مانگیں گھر بیٹھ کے مانگ لیں تو کہتے ہیں نہیں وہاں تو پورا ہو جاتا ہے تو اگر آپ میں آپ کو کہتے ہیں آپ کچھ غیر بندگر پہ بھی یقین کریں کوئی بات کہیں اور وہ پوری ہو جائے گی تو وہ آپ کا یقین ہے جو آپ کر لیتے ہیں وہ کختہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ بات آپ کو پوری ہوتی نظر آتی ہے تو یہاں کیا ہے امام حسین کی شہادت کو ہم نے آج افسوس کے ساتھ نمازشاہ بنا دیا ہے سب روڈوں پہ دس دن کا نمازشاہ لگتا ہے اس کے بعد 11 مہرم سے وہ ہمارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن اور وہ لوگ بھی نماز نہیں پڑتے اور ان کی عورتیں بھی روڈوں پر نکلی بھی ہوتی ہیں تو یہ بات ہے کرنے کی اور حق ہے لیکن ہماری جو عورتیں ہیں کوئی سمجھ حاصل ہونی چاہیئے کہ ان کی مجیلسوں میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں ان کے چھلے لینے کی ان کی مہندیاں لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں تو اس چیز سے بھی آپ پلیز کریں یہ نہیں ہے ہم کہہ دینے سے ہم شیعہ نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں آج کیا ہے لوہا لگاوے ماتم سننے کیا ہوا شیعہ دھوڑی ہیں ہم تو سننے ہم تو سنیں گے تو فرق ہے پھر آپ میں شیعہ اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماتم کرے سینہ پیٹے اپنا گریبان پھاڑے اور لوہا کرے وہ ہم میں سے نہیں اتنی بڑی وعید آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تلوار کے سائے میں دیندارِ الہی کیا اس نے یار کا جلوہ دیکھا اور آپ نے تلواروں کے سائے میں اپنی نماز ادا کی اور سلطہ کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے ساتھ تو یہ جذبہ پر اندرنا ہے کہ آج اگر کوئی مزو صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازمہ کلمات ادا کر رہا ہے قرآنِ مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے تب ہم کیوں نہیں نکلتے سڑکو بات تو یہ کہنے کی ہے سویرین میں کتنی قرآنِ پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے کوئی ہے بولنے والا کوئی ہے نکلنے والا نہیں ہیں وجہ کیا ہے ہمارا امار شاید کمزور ہو چکا ہے ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو امامِ حسین رضی اللہ بٹھوں نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہی کہ تمہاری جان پہ آ جائے لیکن نماز نہیں چھوڑ اور عورتوں نے کیا سبق دیا تمہارے بچے تمہارا مال چلا جائے تمہارا شوہر چلا جائے تمہارا بھائی کوئی بھی چلا جائے نماز نہیں چھوڑنا پڑھتا نہیں چھوڑنا سبق نہیں چھوڑنا پڑھتا نہیں چھوڑنا یہ دو سبق ہمیں دیئے لیکن ان دوروں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا کہ جب یہ کافلہ کربلا سے دمکش پہنچا پھر دمکش سے ہوتا ہوا مدینے کی طرف بڑھنے لگا تو جیسے ہی جیسے ہی مدینے کی طرف آتا تو دل میں دل غمزدہ ہو جاتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور ایک اوٹھنی جا کر جلدی سے مدینے میں ایک خبر دیتی ہے کہ جاؤ دیکھو کربلا سے خاندانِ نبوت لٹا ہوا آ رہا ہے یہ خبر جاتے ہی سب میں کنہاں مچ جاتا ہے ایک قیامت سغرہ برپا ہو جاتی ہے کہ جب حضرت سغرہ جو کہ امام حسین رضی اللہ ورمہ کی شہزادی چھوٹی وہ بتاتی ہیں ان کو پتا چلتا ہے تو وہ جلدی سے صفائی کرتی ہیں انہیں ابھی اس مارک کا ام نہیں ہے کہ جو سات دیت ہیں وہ اب سات دیتی ہیں کیا کرتی ہیں بھائی علی اکبر کے پلنگ بچھاتی ہیں اس کو صاف کرتی ہیں نلے علی اصدر جھولا صاف کرتی ہیں اپنے باہ حسین کے لیے مسنک سنات سجاتی ہیں سب تیاریاں مکمل کر کے کافلے کی طرف جاتی ہیں تو ایک منظر دیکھتی ہیں کہ اکبر بھی نہیں ہے اسمر بھی نہیں ہے قاسم بھی نہیں ہے اور میرے بابا جان حسین بھی نہیں ہے بس یہ سنتی ہے تو اپنی ماں شہر بالو اور بھوپی زینب سے لپڑ جاتی ہیں اور ننے اصدر اور اپنے والد کا پوچھ پوچھ کر رسار و قطار بھونے رکھتی ہیں تو یہ کافلہ پھر وہاں سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصر ہوتے ہیں اور وہاں جا کر بی بی زینب ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ اے نانا جان آپ کے نواسے آپ کے دین کے عصمت کے خاطر شہید کر دیئے گئے اور جس شہادت کی بشارت دی گئی وہ بھی پوری ہو گئی تو آپ یہاں یہ یاد رکھئے کہ صابر بھی انتقال کر جائے گا صالم بھی انتقال کر جائے گا مگر دوروں کی موت میں فرق ہوگا کہ صالم ذن کرتے ہوئے مرے گا لیکن جو صابر ہے وہ صبر کرتے ہوئے مرے گا تو اس کا حشر صابروں کے صابر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جھنڑوں کے سائد تلیمہ تو یہ اب ہم نے پیسلہ کرنا ہے کہ ہم نے صابر مڑنا ہے یا ہم نے ظالم مڑنا ہے صابر کس طرح نماز کی پابندی کرنی ہے کوئی مشکل آجائے اس پر صبر کرنا ہے اللہ کی آزمائش آجائے اس پر صبر کرنا ہے کہ ہے ظالم و مظلوم کے انجام میں فرق مڑتا ہے یزید تو زندہ ہے حسین امام علی مقام نے نماز کا آخری سجدہ ادا کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو درز دیا کہ ہے میرے نانا کے گدمہ پڑھنے والوں امتیوں اس نماز کو معمولی نہ سمجھنا اس نماز کی خاطر میں نے اپنا گھر اٹھایا اپنے بھتیجے بھانجے سب کو قربان کیا اور خود بھی قربان ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اہنے بیس سے محبت و عقیدت رکھنے افرق سفہ اشادت پر عمل کرنے کی توفید عطا فرمائے کہ جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین کٹا کر اپنا سب کچھ پھر بھی نہ رویا حسین اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آلِ نبی تم پر سلام قتلِ حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد تو آج جب اس محفل سے اٹھیں یہ اہد کر کے اٹھیں بچوں کو بھی یہ سمک دیں کہ آج یہ وعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوں گی پھر ہم اقضاء کریں گے امام حسین سے محبت کا ورنہ یہ حق ادار نہیں ہوگا جزا کرنا